آج کی اس شام کی اگلی تقریر سکرین پر آپ کے سامنے شیخ عائشہ نازنی مومین گرس ہائی سکول بھیونڈی تشریف لا رہی ہیں شیخ عائشہ نازنی آپ کا عنوان ہے اظہار رائے پر کوئی قدگن بھی چاہیے صدر محترم معزز اہل میزان اور سامنے کرام السلام علیکم میری تقریر کا عنوان ہے اظہار رائے پر کوئی قدگن بھی چاہیے اس قوم میں ہے شوکیے اندیشہ خطرناک جس قوم کے افراد ہوں ہر بند سے آزاد گو فکر خود آداد سے روشن ہے زمانہ آزاد یہ افکار ہے ابلیس کی ایجاد محترم سامن رب کائنات نے انسان کو احسن تقویم یعنی بہترین ساچے میں پیدا فرما کر اشرف و افضل ترین مخلوق کا درجہ تا کیا ہوا سے خم سے زاہرہ سے نوازا آنکھیں دیکھنے کان سننے زبان بولنے اور دل و دماغ فکر و خیال تمیز نیک عبت کے لئے عطا کیے تکمیل ضروریات کے لئے آزاد اور جوارے عطا کیے ہر انسان کو دوسرے انسان کا بھائی اور حمدد و غمگسار قرار دیا کیونکہ نسل انسانی کا تعلق حضرت آدھا محوا سے ہے اس لئے تمام انسان آپس میں بھائی بھائی ہیں چنانچہ اکھوت کا تقاضہ ہے کہ تمام انسان آپس میں بھائیوں کی طرح محبت و مودت کے ساتھ مل جل کر رہے ہیں اپنے دست و پاہ قلب و دماغ اور افکار و آرہ سے کسی کو کسی طرح کا کوئی نقصان نہ پہنچائے اور اچھے انسان کی طرح روح زمین پر زندگی کے روز و شب بسر کرے اپنے قول و عمل اور افتار و گفتار سے کسی کو کسی طرح کا کوئی ضرر نہ پہنچائے نہ در پہ آزار ہوں حضرات گرامی فطری طور پر ربے کا ایناب نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا ہے وہ اپنے فکر و عمل اور افتار و گفتار میں آزاد ہے وہ اپنی مزی سے کام کر سکتا ہے چلپی سکتا ہے بول سکتا ہے اسے اظہار رائے کی بھی آزادی ہے اسے اپنی رائے کے اظہار کرنے میں کوئی پابندی نہیں ہے موزد سامین ان تمام آزادیں کول و فیل اور آزادیں اظہار رائے کے باوجود آسمانی کتابوں آسمانی مذہب اور ان کے حدود و قیود سے کتے نظر زمانے قدیم سے ہی یہاں تک کہ پتھروں کے حد میں بھی انسانوں نے خود کو کچھ پابندیوں قدگنوں اور حدود و قیود کا پابند کر لیا تھا اور یہ پابندی بلکل فضلت انسانی کے آئین مطابق اور فلاح انسانیت کے لئے تھی انہی پابندیوں قدگنوں اور حدود و قیود کے شجر سایدار میں انسان چین و سکون اور ام کی زندگی بسر کرنے کی کوشش کرتا تھا لیکن حضرات محترم دور حاضر کا انسان بلخصوص مغرب کا انسان ہر طرح کے حدود و قیود پابندی اور قدگنوں سے بنا میں حقوق انسانی اپنی بلہ وسی اور نفس پر اسی کے لئے آزادی چاہتا ہے ہر طرح کی آزادی وہ ہر طرح کی آزادی کا طلبگار ہے لیکن آزادی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ وہ مطلقاً آزاد ہے چاہے اس آزادی سے کسی کو کتنا ہی ضرر اور نقصان پہنچے ایک مرتبہ ایک شخص اپنی آزادی کے زوم میں چور اچھل کود کر شور اگل کرتے ہوئے ہوا میں گھوسے چلا رہا تھا ایک آدمی کی ناک اس شخص کے گھوسے کی زد میں آتے آتے بچی تو اس آدمی نے گھوسے لہرانے والے شخص کو اس آزادانہ عمل سے باعث رکھتے ہوئے کہا کہ تم یقیناً اپنے عمل میں آزاد ہو لیکن تمہاری آزادی کی حد معاپرہ کر ختم ہو جاتی ہیں جہاں سے میری ناک کی حد شروع ہوتی ہے حاضرین کرام حق کے آزادی اظہار رائے یونائٹیڈ نیشن کا منظور کردہ قانون میڈیا اور ذراعہ بلاک کا مرغوب پسندیدہ موضوع ہے اسی حق کے آزادی اظہار رائے کے نکاب ہوڑ کر میڈیا بلخصوص الیکٹرونک میڈیا جس کی چاہتا ہے اس کی ذسر بازار نیلام کرتا رہتا ہے شترے بے مہار کی طرح اپنے حدف پر حملہ کرتا ہے کسی بے گناہ معصوم انسان کی پگڑی چھانے میں ذرا بھی جھجک محسوس نہیں کرتا بڑی بے شرمی کے ساتھ معمولی درجے کے ملزمین کو بھی خود ہی جا جا منصفن کا مجرم کرا درے میں کوئی باق محسوس نہیں کرتا حق کے آزادی اظہار رائے کے آر میں بے پردگے اور یونائٹ ابرہنگی کو اس کے آخری حدہ پہنچا دیتا ہے جس سے انسانیت شرم سار ہے خلوت و جلوت کے الفاظ بے مانا ہو کر رہے گئے ہیں بلکس اس ملکی اور عالمی میڈیا نے اس حق کے آزادی اظہار رائے کے پردے میں اسلام اور مسلمانوں کو بدناب کرنے کی مضموم مہین چھیڑ رکھی ہیں حتیٰ کہ ساری دنیا کے سب سے افضل و برتر محبوب و خلائے کو پیغمبر انسانیت نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتِ والا صفات پر برزام تراشی میں کوئی درگ نہیں کرتا حضرتِ گرامی ہر چیز کے ایک حد ہوتی ہے ہر زمانے میں قوانین و زوابی تعمیر فلا انسانیت کے لئے بنتے آ رہے ہیں انہ کی تقریف کے لئے آجا کے آزادی اظہار رائے کے نام پر فہاش یا دوریانیت بے شیمی و بے حیوی و نصفرسی کو ہم کیا جا رہے ہیں انسان کو حیوان بنانے پر خود انسان تولا ہوا ہے تقریف، فتنہ انگیزی، دل آزاری دلشکنی، ہیا باق تک افترہ پردازی کا کوئی موقع دقیقہ پھیروگزاش نہیں کرتا ہے اس لئے سامین کرام اس حق کے آزادی اظہار رائے پر قدگن اور روکزز ضروری ہے اور اسی میں انسان کی صلاح و فلا اور بقا مزمر ہے جب آزادی اظہار رائے اور آزادی افکار و خیالات اپنے حدود سے تجاوز کر جائے تو وہ انسان کو حیوان بنا دیتی ہے اور انسان کی تباہی و بربادی کا سباب بن جاتی ہے اس کا مشہدہ بار بار انسانوں نے کیا ہے آزادی افکار سے ہے ان کی تباہی رکھتے نہیں جو فکر تدبر کا سلی کا وہ فکر اگر خام تو آزادی افکار انسان کو حیوان بنانے کا طریقہ خدا حافظ ایتی شیخ عائشہ نازدین رفیو دن مومن گرڈس ہائی سکول ہمارے جائنٹ سیکریٹری موسیقی